بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ویورڈز کیسے ہیں آپ سب اللہ سے دعا ہے اللہ آپ سب کو حیر یہ سے رکھے اللہم آمین ویورڈز آج ہم آپ کو چکن ٹکا پیزا بنانے کی ریسی بھی بتائیں گے چکن ٹکا پیزا بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورتہ کچھ اس طرح سے ہے چکن ہم نے لے لیا 500 گرام اس کو ہم نے چھوٹے پیسیز میں کٹ لیا ہے آئل لیں گے ہاف کپ نمک لیں گے ایک ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ ایک ٹی سپون ایک کپ کٹا ہوا زیتون لے لیں گے ادرک لسن کا پیسٹ ایک ٹیبل سپون کٹی ہوئی کالی مرچ ایک ٹی سپون شیملا مرچ ہم نے لے لی تھی دو چھوٹے سائز کی اس کو باریک پیسیز میں کٹ لیا ہے پیاس بھی ہم نے دو درمیانے سائز کی لے لیے تھی ہم تو بھی چھوٹے چھوٹے پیسیز میں اس طرح کٹ لیا ہے یہ دیکھیں اس طرح آپ کٹ لیں گے ٹماتر ہم نے لے لیے تھے دو درمیانے سائز کے اس کو بھی اسی طرح سے کٹ لیا ہے سموک کے لیے کوئلہ لیں گے بزرلہ چیز لیں گے دو سو گرام اس کو ہم نے اس طرح باری کلچوں میں بنا لیا ہے یہ دیکھیں کدوکش کر لیں آپ پیزا کی ڈو تیار کرنے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ کچھ اس طرح سے ہیں میدہ ہم نے لے لیا ہے دو کپ بھر کے اولیو آئل لے لیں گے ایک ٹیبل سپون ایسٹ ایک ٹیبل سپون چینی ایک ٹیبل سپون نمک ایک چٹکی پانی نیم گرم پانی ہم نے لیا ہے ایک کپ تو آئے ہم اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کے دو کس طرح دیار کی جاتی ہے ایک بڑے سائز کا بول لے لیں گے اس میں سب سے پہلے میدہ اٹ کریں گے میدے کو ہم نے اچھی طرح سے چھان لیا تھا اب اس میں ایسٹ ایٹ کریں گے چینی نمک آلیو آئل ان چیزوں کو اچھی طرح سے پہلے مکس کر لیں گے آٹا ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے ابھی ہم اس میں ایک کپ پانی آئٹ کر لیں گے پانی نیم گرم ہونا چاہیے اس سے دو اچھی دیار ہوتی ہے ابھی اس کو ہاتھ کی مدد سے گھون لیں گے اس طرح اس کو اچھے طریقے سے گھون لیں گے اس میں پانی ہر چیز بالکل آپ نے پرفیکٹ یہی رکھنی ہے ایک کپ پانی دو کپ میدہ آئل ایک ٹیبل سپون چینی ایسٹ ہوگیرہ سارا کچھ بلکل اس طرح رکھیں گے تو انشاءاللہ بلکل پرفیکٹ آپ کی ڈوب تیار ہوگی ابھی تھوڑا سا آئل ہاتھ کو لگا کے بالکل گریز کر لیں گے تاکہ یہ چپکے نہیں اس کے ساتھ دو ہماری تیار ہو چکی ہے ابھی اس کو ہم ڈاپ کے آدھے گھنٹے کے لیے مایکروویو اوون میں رکھ دیں گے تاکہ وہاں پہ ہیٹ کی وجہ سے بہت اچھی طرح سے دو پھول جائے گی پیزا ساس بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ کچھ اس طرح سے ہیں ہم نے ایک کین لے لیا تھا ٹیماتر کا ٹیماتر پیس لیں گے سو گرام ہاف ٹیبل سپون کٹی ہوئی لال مرچ ہاف ٹیبل سپون نمک ہاف ٹی سپون کالی مرچ کا پورڈر دو ٹیبل سپون کیچپ آئے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں پیزا ساس کس طرح تیار کیا جاتا ہے پیزا ساس بنانے کے لیے ہم ایک پین لیں گے اس میں ٹیماتر جو ہم نے ایک کین والے لیے تھے وہ ایٹ کر لیں گے ان کو تھوڑا میش کر لیں گے ٹیماتر ہمارے اچھی طرح سے میش ہو چکے ہیں ابھی ہم اس میں ٹیماتو پیسٹ آٹ کر لیں گے کیچپ بھی آٹ کریں گے کٹی ہوئی لال مرچ نمک اور کالی مرچ کا پاورڈر یہ پیسٹ بہت ہی مزے گا ہوتا ہے یہ ہمارے دو سے تین عدد ایکسٹر لارج پیزے کے لیے کافی ہوگا اسے دو سے تین منٹ بس پکائیں گے پیزا ساس ہمارا تیار ہو چکا ہے ابھی ہم اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے پیزے کا چکن تیار کرنے کے لیے ہم ایک پین لیں گے اس میں آئل ڈال دیں گے آدھا کپ آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے ابھی ہم اس میں ادھرک لسن کا پیسٹ آٹ کر لیں گے اس کو سوٹے کر لیں گے ابھی ہم اس میں چکن ایڈ کر لیں گے چکن کو اچھی طرح فرائی کریں گے چکن ہمارا سفید ہو چکا ہے ابھی ہم اس میں نمک مرچ اور مسالے ڈال دیں گے نمک کولی ملچ کا پاورڈا اس کو اچھی طرح سے پکھائیں گے سویساس کا ہم بتانا بھول گئے تھے ایک ٹیبل سپون سویساس ایڈ کریں گے اس کی مشبور ماشاءاللہ بہت اچھی آ رہی ہے ابھی چکن کو ہم ڈاپ کے پانچ سے سات منٹ تک پکا لیں گے تب تک اس کا پانی بھی ڈرائی ہو جائے گا آج کو بلکل لو کر دیں گے چکن ہمارا الحمدللہ بہت زبردستہ پک چکا ہے ابھی ہم اس میں چھوٹا سا ایک فال پیپر کا ٹکڑا رکھیں گے اس کے اوپر جلتا ہوا کوئلا پھر تھوڑا سا آئل ڈالیں گے ڈککن دے کے اس کو اچھی طرح سے سموک دے لیں گے اس طرح سموک کی وجہ سے بلکل چکن تککا کی ہشبو اس میں آئے گی ابھی ہم کوئلا نکال لیں گے چکن ہمارا بلکل ریڈی ہے ابھی ہم اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے الحمدللہ ڈو ہماری اچھی سے پھول گئی ہے ابھی ہم ڈو کو نکال کے اس کے اوپیزے کی شکل میں بنا لیں گے پہلے نیچے تھوڑا سا ہشکا گرہ لیں گے ہاتھ میں اس طرح یہ دیکھیں بلکل اس کو گول کرتے جانا ہے اس کی سائیڈیں چین کر کے ہشکا الکا الکا لگاتے جائیں گے اور اس طرح ہاتھوں کی مدد سے اس طرح ہم ہاتھوں کی مدد سے پیزہ تیار کر لیں گے ابھی ایک ٹری لیں گے اس میں تھوڑا سا آئل ڈال کے اس کو گریز کر لیں گے اس طرح ہم ٹری میں پیزہ رکھ لیں گے اور فوق کی مدد سے اس طرح اس میں ڈارٹ لگا لیں گے ابھی ہم اس کے اوپر پیزہ ساس لگا لیں گے پیزہ ہم نے لگا لیا ہے ابھی ہم اس کے اوپر مزریلا چیز ڈالیں گے ابھی ہم اس کے اوپر ٹماتر شملہ مرچ پیاز اور زیتون کو گارنش کر لیں گے ابھی ہم شملہ مرچ بھی لگا لیں گے ابھی ہم پیاز بھی لگا لیں گے ابھی زیتون لگائیں گے ابھی ہم اس کے اوپر چکن ڈال لیں گے چکن ہم نے ڈال دیا ابھی اس کے اوپر ہم مزریلا چیز بھی ڈالیں گے پیزہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے ابھی ہم اسے کوکنگ رینج میں 200 ڈیگری پر 15 سے 20 منٹ تک پکائیں گے پیزہ ہمارا ماشاءاللہ بہت اچھا تیار ہو رہا ہے ابھی تقریباً دس منٹ اور اس کو ہم پکنے دیں گے اس کے بعد نکال لیں گے ہمارا بہت ہی زبردست چکن ٹکا پیزہ تیار ہوا ہے یہ دیکھیں ابھی ہم آپ کو کٹ کے بتاتے ہیں ماشاءاللہ یہ کتنا چیزی پیزہ تیار ہوا ہے یہ دیکھیں زبردست الحمدللہ بہت ہی زبردست ہمارا چکن ٹکا پیزہ تیار ہوا ہے بسم اللہ والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ جب رمضان کا آخری اشراع تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کمر پوری طرح کس لیتے اور راتوں میں آپ خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگہ کرتے ارواہ بہاری مزید اچھی ریسپیز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکتے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بولیں جزاکم اللہ وحیر وحسن جزا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ